جہن ساتھیوں ساتھیوں آج میں آپ سے کچھ مددوں پر بات چیت کرنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں رجوری گارڈن کا چناؤ نتیجہ آیا جس کے بعد سے لگا تار ٹی وی چینلز میں میڈیا میں ایک بار پھر سے یہ خبریں جوردار طریقے سے چلائی جا رہی ہیں کہ عام آدمی پارٹی کا ستطف ختم ہو گیا عام آدمی پارٹی سمافت ہو گئی عام آدمی پارٹی کا جنادھار ختم ہو گیا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایسی خبریں میڈیا ہمارے خلاف بار بار چلاتا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جب لوگ سوہ چناؤ کے پرینام آئے تھے اس کے بعد جب ہماری لوگ سوہ میں چار سیٹیں آئیں تھیں اس کے بعد میڈیا نے اسی طرح سے پورے دیس میں پرچارت کیا تھا کہ عام آدمی پارٹی کا آسطف تو ختم ہو گیا عام آدمی پارٹی سمافت ہو گئی راجوری گارڈن کے چناؤ نتیجوں کے قارن ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ کس وجہ سے راجوری گارڈن کے چناؤ نتیجے ایسے آئے لیکن جہاں تک اپ چناؤ کا پرسنہ ہے ہر چناؤ کا اپنا ایک الگ مہت تو ہوتا ہے اور ہر چناؤ کو الگ درشتی سے دیکھنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا جب اتر پردیش میں لوگ سوہ کے چناؤ ہوئے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو 73 سیٹس 73 سیٹیں ملی تھیں لیکن جب اس کے بعد اپ چناؤ ہوا بھارتی جنتہ پارٹی بری طریقے سے پراجیت ہوئی ایک 11 سیٹوں پر اتر پردیش میں اپ چناؤ ہوئے تھے جس میں سے 8 سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی ہاری تھی اور ان بھارتی جنتہ پارٹی ہاری تھی جہاں ان کے بڑے نیتہ چناؤ جیتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ پارٹی ہاری تھی تو وہ ہار جاتی ہیں چناؤ تو اس لئے ہر چناؤ کو الگ الگ درستی سے دیکھنا چاہیے آپ کو بتا دوں کہ جب دلی میں دلی کینٹ کا چناؤ ہوا تھا تو دلی کینٹ کے چناؤ میں آمادی پارٹی بری طریقے سے ہاری تھی لیکن اس کے بعد جب بیدھان سبا کا چناؤ ہوا تھا تو اس میں آمادی پارٹی کو 70 میں سے 67 سیٹیں ملی تھی اسی طریقے سے جب بنارس میں کینٹ کا چناؤ ہوا تھا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی ہاری تھی لخنو میں کینٹ کا چناؤ ہوا تھا اس میں بھارتی انتہ پارٹی ہاری تھی تو اس راجوری گارڈن کے چناؤ کا کوئی بھی اثر ایم سی ڈی کے چناؤ پر بلکل پڑھنے نہیں جا رہا ہے پورے اتصاہ اور ارجا کے ساتھ ہمارے کارکرتہ ہمارے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں پارٹی کے لیڈرسپ ارمین کیجریبال جی کے نیترس میں کام کر رہی ہے اور ہم سب لوگ پورے بسواس کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی ایم سی ڈی کے چناؤں میں جیتے گی کیوں؟ کیونکہ آج دس سال سے ایم سی ڈی میں بھارتی جنتہ پارٹی کا بھرستہ چار بھارتی جنتہ پارٹی کے پارسدوں کا بھرستہ چار دلی کی جنتہ نے جھیلا ہے دلی کی جنتہ نے برداست کیا ہے دلی کی جنتہ نے بھوگا ہے ایک سے ایک کارنامے اور بھرستہ چار بھارتی جنتہ پارٹی کے پارسدوں نے اور ان کے میرس نے کیے ہیں آپ کو میں ایک ایک کر کے گناتا ہوں اور اس بات کی مجھے بھی کہنے کی آوشکتہ نہیں اب تو خود بھارتی جنتہ پارٹی کہہ رہی ہیں اب تو خود امید ساہ جی مان چکے ہیں خود منوستیواری جی مان چکے ہیں انہوں نے بھارتی جنتہ پارسدوں کے ٹکٹ کارٹ دیئے سارے کے سارے پارسدوں کے ٹکٹ کارٹ دیئے کیا بھاجپا میں کوئی بھی ایک بھی ایماندار پارسد نہیں تھا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے جو چنے ہوئے پارسد تھے جنہوں نے دس سال تک MCD میں راج کیا کیا وہ سارے کے سارے بھرسٹا چاری تھے ایسا تو خود بھاجپا مان رہی ہے ان کے ساروں کے ٹکٹ کار دیئے میں ایک آت کے تو نام خود جانتا ہوں جن کے بھی ٹکٹ کار دیئے ان کا آتمی سواس نہیں ہے ایک سے ایک بھرسٹا چاری ایک سے بڑے بے ایمان بی جے پی کے جو تھے ان کا سب کا ٹکٹ اس لیے کار دیا کیونکہ بی جے پی مان رہی ہے MCD میں بی جے پی کے پارسدوں نے بھرسٹا چار کیا ہے اب بی جے پی والے کہہ رہے ہیں ہم نئے بھرسٹا چاری لے کے آیا ہے ان کو ووٹ دے دو تو اب جنتہ ایسے تھوڑی ووٹ دے دے گی انہوں نے دس سال تک MCD میں بھاجپا کا بھرسٹا چار دیکھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ڈلی کے اندر نگر نگم کی ویب سائٹ بنائی بارہ کرون روپے کی ویب سائٹ بنائی ڈلی نگر نگم نے بھاجپا میں گندگی کا سامراج جب ڈلی کو بنا دیا ڈلی میں کورا گھر ڈلی کو بنا دیا صفائیاں نہیں ہوتی گلیوں میں لیکن اگر بھلی آپ کیاں صفائی کرمچاری نہ آتے ہو صفائی کے لئے لیکن اگر آپ اپنے گھر کا لنٹل ڈالنے کے لئے جائیے تو لاکھوں روپے کی وصولی کرنے پارسد اور پولیس والے اور ایم سی ڈی کے کرمچاری آ جاتے ہیں ایسے ہی پارکنگ مافیا پورے ڈلی کے اندر ایم سی ڈی کے جریے اپنی لوٹ اور بھرستہ چار کر رہے ہیں پارسدوں کو ملا کر اسی طریقے سے ایک معاملہ بہت چوکانے والا سامنے آیا بندر پکڑنے کی یوجنا بی جے پی ایم سی ڈی نے چلائی ان سٹھ ہزار روپے میں ایک بندر پکڑ رہے ہیں بی جے پی والے تو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کس پرکار کا ان کا برستہ چار ہے ایک ان کا پینسن کا برستہ چار آیا فرجی لوگوں کے نام پر کرونڈوں روپے کے پینسن بھاج پائیوں نے ایم سی ڈی میں نکال لیے اور ایک بہت بڑا مہا گھوٹالہ ان کا سامنے آیا ہے چوبیس سو کرونڈ روپے کا یعنی دو ہزار چار سو کرونڈ روپے کا برستہ چار ایم سی ڈی میں کرمچاریوں کے نام پر فرجی ویتن نکال کر بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے یعنی صفائی کرمچاری کا انگھٹھا لگتا ہے صفائی کرمچاری کا انگھٹھا لگا کر پیسہ بھی کرونڈوں روپے نکال لیا گیا چوبیس سو کرونڈ روپے نکال لیا گیا لیکن جمین پر کوئی کرمچاری نہیں ہے یعنی بھود کے نام پر بھاجپائیوں نے برستہ چار کر لیا اس لیے عام آدمی پارٹی ان مدنوں کو لے کر جنتہ کے بیچ میں جا رہی ہے ہم نے ایک بہت بڑا وعدہ دلی کی جنتہ سے کیا ہے جیسے ہم نے دلی کی سرکار نے دو سال کے اندر بہت سارے کام کیے بجلی قدام آدھا کیا پانی مفت کیا بیس ہزار لیٹر تک محلہ کلینک کھولا جس میں دوستوں طرح کی جانچ مفت کی سرکاری اسپتالوں میں دوائیں مفت کی پانچ لاکھ روپے تک کے بڑی بیماریوں کا علاج دلی میں آپ کرا سکتے ہیں اس کا پورا خرچہ دلی کی سرکار اٹھائے گی ایڈیوکیشن سسٹم بہتر بنایا دلی کے اندر آج سرکاری سکولوں میں سویمنگ پول کا نرمان ہو رہا ہے دلی میں سرکاری سکولوں میں آج سرکاری سکول کے ٹیچر ویدیسوں میں ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں دس لاکھ روپے کا ایڈیوکیشن لون دلی کی سرکار نے دیا اور اسی طریقے سے آٹھ ہزار سکول کے نئے کمرے دلی کی سرکار نے بنوایا پرائیوٹ سکولوں کی فیس نہیں بڑھنے دی پانچ فلائیوبر کے نرمان میں تین سو کرون روپے بچانے کا کام دلی کی سرکار نے کیا ہمارے جوان جب سیما پر سہید ہوتے ہیں پورا دیس ان کے پرتی سردھا پرکٹ کرتا ہے ان کے پرتی سممان پرکٹ کرتا ہے لیکن ہماری سرکاروں نے اب تک ان کی کوئی چنتہ نہیں کی تھی عام آدمی پارٹی کی سرکار نے اربین کیجریوال جی کی سرکار نے ایک کرون روپے کی سممان راسی کسی جوان کے سہید ہونے پر ان کی شہادت پر ان کے پریوار کو ایک کرون کی سممان راسی دینے کا کام کیا پچاس ہزار روپے ہٹیر موابجہ کسانوں کو دینے کا کام کیا یہ بہت سارے کام دلی کی سرکار نے پچھلے دو سالوں میں کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم گھوشنا کرنے جا رہے ہیں کہ دلی دیس کا پہلا سہر ہوگا جہاں ہاؤس ٹیکس پوری طریقے سے ماف ہوگا یعنی جیسے آپ کا پانی کا بل جیرو آتا ہے جیسے آپ کا پانی کا بل دو سالوں میں جیرو آتا رہا ہے اگر آپ بیس اجار لیٹر تک استعمال کرتے ہیں مہینے میں اسی طریقے سے اب ہاؤس ٹیکس جیرو آئے گا آپ کو ہاؤس ٹیکس ایک بھی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہاؤس ٹیکس کا جو کرون روپے بکایا ہے وہ بھی ماف کیا جائے گا عدلی کی سرکار نے ماف کیا سیور کے چارجز بکایا تھے وہ عدلی کی سرکار نے ماف کیا تو اب ہاؤس ٹیکس بھی ماف کریں گے اور ہاؤس ٹیکس کا کرون روپے بکایا بھی ماف کریں گے بھاجپا کے لوگ کانگریس کے لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ کیسے ہاؤس ٹیکس ماف کر دیں گے بی جے پی والوں آپ نے تو بی جے گویل کا لاکھوں روپے کا ٹیکس کرون روپے کا ٹیکس ہاؤس ٹیکس ماف کر دیا ہم عام آدمی کا ٹیکس ماف کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بجلی کا دام آدھا کیسے ہو گیا پانی مفت کیسے ہو گیا ارے بھائی جب دلی میں ایک ایماندار سرکار ہے تو ایماندار اسے کام کر کے اس سرکار نے برستہ چار پر انکس لگایا اس سرکار نے فلائی اوبر کے نرمان میں پیسے بچائے اس سرکار نے بجلی میں پانی میں جو لوٹ ہو رہی تھی جو برستہ چار ہو رہا تھا اس پر روک لگا کر پیسے بچائے تو جو بہت طریقے سے دلی کے اندر انسپیکٹر راج ختم کیا تو ایمانداری سے بیعاپاریوں نے اپنا ٹیکس جمع کیا جنتہ نے اپنا ٹیکس جمع کیا تو سات ہزار کروڑ روپے کا منافع دلی کی سرکار کو ہوا ٹیکس کلیکشن میں پچھلے سرکاروں کی تلنا میں تو نشتی طروپ سے ایک ایماندار سرکار جب ہوگی تو جنتہ اپنا ٹیکس بھی ایمانداری سے دیتی ہے جنتہ کے پیسے کا استعمال جنتہ کے لیے کیا جاتا ہے جنتہ کے لیے سرکار کام کر رہی ہے اور کل سنسط کے اندر ایک جو ریپورٹ آئی ہے سی بی سی کی اس ریپورٹ کو آپ دیکھئے تصبیر بلکل صاف ہو جاتی ہے سی بی سی کی ریپورٹ کہتی ہے دلی سرکار کے برسٹا چار میں چار سو پرتیسط کی کمی آئی ہے دلی سرکار کے برسٹا چار میں چار سو پرتیسط کی گراؤٹ آئی ہے یعنی پچھلے سال بندی ملی تھی اس سال ناؤ سو انہتر کے قریب شکایتیں ملی ہیں چار سو پرتیسط کی گراؤت ڈلی سرکار کے برستا چار میں آئی ہے اور کیندر سرکار کی اگر ہم چرچہ کریں تو ستر پرتیسط کا اجافہ ہوا ہے یعنی ستر پرتیسط برستا چار کیندر سرکار کے بیبھاگوں میں بڑھا ہے یہ سی وی سی کی ریپورٹ ہے تو سنگلو کمیٹی کی ریپورٹ پہ حلہ مچانے والے ٹی وی چینل ان کو کم سے کم یہ سی وی سی کی ریپورٹ کا سچ دیس کی جنتہ کو بتانا چاہیے کہ دلی کی سرکار برستا چار سے کس پرکار سے لڑ رہی ہے ہم برستا چار کے خلاف لگاتار سنگھرس کر رہے ہیں ہمارا سنگھرس ہماری جنگ جاری ہے دلی کے اندر تب ہم نے چار سو پرتیسط برستا چار کم کر دیا جب ہمارے پاس پولیس نہیں ہے جب ہمارے پاس ایسی بھی نہیں ہے جب ہمارے پاس کوئی مجبوط کاروائی کرنے یوگ یہ جانچ ایجنسی نہیں ہے جب ہمارا جنلوگ پال قانون اب تک نہیں پاس کیا گیا کے اندر سرکار کے دوارہ ایسی پرستیتیوں میں بھی ہم نے برستا چار کو روکا ہے کیسے ہم نے بہت ساری سرویسز کو لگ بھگ 44 سرویسز 44 سرویسز کو 44 سیواؤں کو ہم نے آن لائن کر دیا آن لائن سرویسز کے استعمال میں آن لائن سیواؤں کے استعمال میں پہلے 5% آن لائن سیواؤں کا جنتہ استعمال کرتی تھی اس ورث 7% جنتہ نے آن لائن سیواؤں کا استعمال کیا ہے 55% کا اجافہ 55% جادہ لوگوں نے آن لائن سیواؤں کا استعمال کیا ہے ہم نے 150 طریقے کی ایفیڈیوٹ کم کر دی جاتی پرمار پتر بنوانے کے نام پہ افیڈیوٹ بنتی تھی آئے پرمان پتر بنوانے کے نام پہ تمام طریقے کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے ان کے نام پہ افیڈیوٹ بنوانی پڑتی تھی آپ کو کاریالوں کے چکر کاٹنے پڑتے تھے تمام دوسواریاں جیلنی پڑتی تھی سرکاری کرمچاری پیسے کی وصولی کرتے تھے ان سارے کاموں پر دلی کی سرکار نے روک لگانے کا تام کیا ہے تو ایک ایماندار سرکار جو اپنی کام کر رہی ہے جن تا کے لئے دن رات مہنک کر رہی ہے بج Joyce پہ پانی پر چکچھا پہ چکتھا پہ کام کر رہی ہے لیکن ابھی چناہ کا موقع آیا ہے تو کوئی آپ سے جاتی کے نام پر ووٹ مانگے گا کچھتر کے نام پرғٹ مانگے گا کہ بھانسہ کے نام پر بولیسے کے نام پر140 دینا ہے एک ڈلی ایک ساف ستری ڈلی دیش کا سب سے ساف سہر ڈلی کو بنانے کا سنکلپ لے کے آپ کو اپنے مت کا استعمال کرنا ہے آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے تو میں اپنے کارکرتہ ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا گھر گھر جائیے لوگوں کو سمپر کر کے ایک ہی بات سمجھائیے سچھا کے لیے سواست کے لیے چکتسہ کے لیے پانی کے لیے بیجلی کے لیے ہاؤس ٹیکس مافی کے لیے ایک بہتر ساف ستری ڈلی بنانے کے لیے ایک بھرستہ چار مکت ایم سی ڈی بنانے کے لیے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیں جھاڑو پر اپنی بٹن دمائیں اور اعتحاسک جیت جیسے آپ نے ویدان سبا کے چناؤں میں دلائی تھی ایسی اعتحاسک جیت اس بار ایم سی ڈی کے چناؤں میں دلائیے کیونکہ گرد کی طرح کچھ لوگ نگاہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مارو کاتو لوگوں کو برباد کرو اور ہم کہتے ہیں بے گھر بے در لوگوں کو آباد کرو یہ ہماری راجنیتی کا حصہ ہے ہم محبت کی بنیاد پہ ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں ہم ایک کا اور بھائی چارے کی بنیاد پہ اس دیس کو آگے بنانا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ نفرت کی بنیاد پہ اس دیس کو بنانا چاہتے ہیں آج اتر پردیس میں کیا ہو رہا ہے بھائی اور بہن ساتھ میں جا رہے ہیں ان کو رومیوں کہہ کے پیٹا جا رہا ہے بھائی کہہ رہا ہے میری بہن ہے لیکن اس کو رومیوں بتا کے پیٹا جا رہا ہے باپ اور بیٹی ساتھ میں جا رہے ہیں ان کو رومیوں کہہ کے پیٹا جا رہا ہے باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی ہے بھاج پائی کہہ رہا ہے تم تو رومیوں ہو جنگ پت مارکٹ لخنوں میں پتی اور پتنی مارکٹ کرنے گئے تھے ان کو پکڑ کے پولیس والوں نے تھانے میں بیٹھ دیا تو آج اس پرکار کی تانہ ساہی اور گنڈا گردی بھاجپا کے لوگ اس دیش کے اندر کر رہے ہیں یہ اس دیش کی راجنیتی کے لیے اچھا سنکیت نہیں ہے یہ اس دیش کے لوگتنطر کے لیے اچھا سنکیت نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا ارنانچر پردیش میں اترا خند میں سرکار کو برخواست کرنے کا کام بھاجپائیو نے کیا اسی طرح سے گوہ اور مڑیپور میں عوید طریقے سے گلت ڈھن سے جوڑ توڑ کر کے سرکار بنانے کا کام کیا تو یہ سرکار گرانے اور بنانے کے کام میں لگے ہیں اس پیچ اگر آم آدمی پارٹی کی آواز کمجور ہو گئی اروند کی اجریوال کی آواز کمجور ہو گئی ایک سچے ویکتی ایک سچے انسان کی آواز جو آپ کی آواز میں آواز ملا کر آم آدمی کی آواز کو اٹھا رہا ہے آم آدمی آم آدمی کی آواز کو بلند کر رہا ہے اگر اس ویکتی کی آواز کمجور ہو گئی تو آپ یاد رکھئے گا گریب کی آواز کمجور ہو جائے گی کسان کی آواز کمجور ہو جائے گی جھکی والوں کی آواز کمجور ہو جائے گی دلی کے عام آدمی کی آواز کمجور ہو جائے گی اس لیے آپ سب سے نویدن اور بنتی ہے 23 اپریل کو اپنے اپنے گھروں سے نکل کر پڑوسیوں کو محلے والوں کو ساتھ میں لے جا کر پورے پریوار کا پڑوسیوں کا آس پاس کے لوگوں کا ووٹ آم آدمی پارٹی کے جھاڑو پر دلوائیے بٹن جھاڑو پر دبائیے ایک م سی ٹی میں جھاڑو چلاو اور دلی کو ساپ بناو اس نعرے کو سچ کر کے دکھائیے بہت بہت دنیباد انقلاب دنیباد